ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ سیزورٹیو لازمیت آج ہے نو اپریان اور دس اپریل یعنی کہ چاند رات ہو چکی ہے دوزار چوبیس اور کل انشاءاللہ صبح عید پڑھیں گے تو آج ہم آپ دکھائیں گے اس طرح میں مدودی رحمان سینٹر اچھرا بزار میں اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ مہندی کا کتنا رش ہے اور کس طرح مہندی لگاتی جائی تھی اور دیکھتے ہیں کہ ابھی میں گران فلور پہ ہوں ابھی آپ کو میں نے بیسمنٹ میں لے کے جانا ہے اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنا رش ہے اور لیڈیز کا حجوم کتنا اور کیسے مہندی لگائی جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے موجود ہوں میں رحمان سینٹر کی بیسمنٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں لیڈیز کا حجوم کتنا ہے اور رات کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس نے ٹین بچ چکے ہیں تو اس کا موجود ہے ہم مون مہنڈی پہ مون مہنڈی کے جو آنر ہیں ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں آج کیسا رہا چاندرات پہ اسلام علیکم بارم سام جی ریان بھائی آپ یہ بتائیے گا آج آپ کو پتا ہے چاندرات پہ تو پچھلے سال کی نسبت اس سال میں کتنا فرق آیا ہے پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ فرق ہوئی بھی نہیں ہے کسمر کا رجحان اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ تھا پہلے سے بھی زیادہ تھا پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ پیس سے رمضان ہوئے تھے اس سال 19 ہوئے ہیں تو آپ کو کیسا شوق لگا کہ اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا کہ باقی جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں ان کی ارننگ اچھے سے ہو جائے گی جو ادھر ڈیز ہوتے ہیں وہ زرہ کم ہوتا ہے ریٹ آج ہم لوگ پرائز زیادہ لے رہے ہیں کہ یہ کی وجہ سے جو لوگ باقی ہیں ان کو زرہ بینیفٹ مل سکے رہی بات ہے آپ نے ایک مہینہ پورا آپ کا کاروبار بند رہتا ہے کی دن ہوتا ہے آپ کا ایک مہینہ پورا یہ لوگ فری رہے ہیں آج ان کا ذرا کام کرنے کا دن نکلے تو اچھے سے یہ ورک بھی کر رہے ہیں آج آپ نے ہوم ڈلیری بھی کی ہے کہ بس یہیں پہ لگا رہے ہیں آج کے دن ہوم سرویس ہم لوگ بند کرتے ہیں چاند راتے کیونکہ رش ہوتا ہے شوپ پہ بہت زیادہ ہوم سرویس دیکھتے ہیں عید کے بعد جیسا ہوم سرویس بند ہے کیونکہ چاند راتے ہیں اچھے جیسا کہ ریان بھائی کا نمبر میں سکرین پہ دے رہا ہوں تو یہ مون مہنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں مون مہنڈی ہے یہ رحمان سینڈر کا بیسمنٹ ہے تو ریان بھائی کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے جنہوں نے شادی بھیا ہو گھر پہ اوم سرویس لینی ہو وہ ریان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر ان کا سکرین پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا راش دیکھیں ذرا آپ کے سامنے راش دیکھیں ذرا یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے رات کے ساڑھے تین بائی چکے ہیں ابھی تھوڑا سام لیٹ ہو گئے تھے دوسری جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو یہ آپ کے سامنے یہ حجوم ہے اور یہ سب سے بیسٹ مہنڈی سینڈر ہے پاکستان میں اور جہاں جتنے بھی لوگ یعنی کہ جتنے بھی مہنڈی والے بیٹھے ہوں گے جہاں پہ یہ سب بھی ان کے شکرد ہیں تو یہ دیکھیں ذرا اب آپ کو ایک اور بھائی ہیں ان کا بھی بیج بہت مشہور ہے خاور مہنڈی ہے تو یہ آپ کے سامنے ان کے پاس بھی حجوم دے سکتے ہیں یہ خاور مہنڈی ہے راش ان کے پاس بھی کافی ہے خاور بھائی ہوں تو ان سے میں تھوڑی سی بات چیت کرتا ہوں خاور بھائی نہیں ہے جی اس ٹائم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز کیسے آپ کو پتا ہے ہاتھوں کے بغیر جو ہے وہ نہیں نظام چلتا عید کا یہ خوبصورتی یہ آپ کے سامنے ہے یہ خوبصورتی جو ہے وہ ہاتھوں پہ نکھار جو مہنڈی کے ساتھ آتا ہے بڑی اور یہ لیڈیز ساری آئی ہوئی ہیں اس ٹائموں صبح دیکھیں کتنی دیر ہوتی ہے ان کو ابھی یہ دیکھیں ذرا علی مہنڈی پہ بھی راش ہے علی مہنڈی پہ بھی راش ہے ٹھیک ہے یہ ساری علی مہنڈی پہ بھی راش ہے ابھی میں آپ کو اوپر بھی لے کے چلوں گا اوپر چاند مہنڈی ہے جو ماسٹر ہے مہنڈی کے ان سے بھی آپ کے تھوڑی سی باتچیت کریں گے تو اب آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو اوپر کا حوال بتاتے ہیں چلیں آئے جی ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے آئے گی فریاد مہنڈی یہاں پہ بھی راش دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم بہت زیادہ راش ہے اور ایسے ایسے ڈیزائن لگائے جا رہے ہیں جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے اور یہ آپ کو عید کے بعد ساری سروس ہوم سروس آپ کو ملے گی اب ہم جا رہے ہیں چاند مہنڈی پہ تو چاند مہنڈی سے اور یہ پلازا میں صرف مہنڈی کا راش ہے اس کا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دکانوں پہ راش نہیں ہے صرف مہنڈی کا راش ہے یہ دیکھیں ذرا اب یہ چاند مہنڈی پہ ہم آئے ہیں تھوڑی سی چاند بھئی سے بات چیت کریں گے اور یہ چاند بھئی جو چاند مہنڈی کے اونر ہیں ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے اسلام علیکم جاند بھئی جو پچھلے سال تھا تیسے رمضان ہوئے تھے اس سال انتیس ہوئے کوئی فرق ہے محسوس کر رہے ہیں آپ جی ڈیفنیٹی خوشیوں کا تہوار ہے بچوں کی عید ہوتی ہے رش تو ہر لمحے میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے ڈبل چانسرہ تو لگ جاتی تھی اب حکومت کی جانب سے یا جو بھی حلال کمیٹی کی جانب سے جو فیصلہ فیصلہ ہوا ہے اعلان ہوا ہے تو وہ مطلب قابل قبول ہے قابل قبول ہے تو اب ناظرین ایسا کہ ہوم سروس چاند رات پر تو نہیں تھی لیکن عید کے بعد جیسا کہ شادی پیا کا سیزن ہوگا تو چاند بھائی کا بھی لمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ نے گھر بھی اگر مہندی لگوانی ہو تو آپ جیتے دیکھ سکتے ہیں چاند بھائی کیسے مہندی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ذرا ایسے مہندی لگائی جاتی اور ڈیزائن جس طرح کا آپ کہیں کہ چاند بھائی سمجھیں جتنے بھی جہاں پہ اور پورے پاکستان میں مہندی والے ہیں وہ چاند بھائی کے شگرد ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چاند بھائی کے سارے شگرد ہیں اور یہ آپ کے سامنے جس طرح کی آپ مہندی کے راجستانی دبائی سٹائل انڈین سٹائل جس طرح کی آپ کہیں گے یہ چاند بھائی انشاءاللہ آپ کو مہندی لگا کے دکھائیں گے اور آپ کے جو لحمہات ہیں اس کو خوشی و برا آپ کو کر دیں گے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائیے ناظرین ہم نے چاند رات کے حوالے سے اسی کے ساتھ محمد وسیم آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی